اسلام علیکم دوستو کسور سے تقریباً میں رات آٹھ بجے کا چلا ہوا صبح کے دس بجے ہیں ابھی اور میں آزاد کشمیر کے گیٹ پہ پہنچ گیا ہوں ابھی آزاد کشمیر میں میں انٹر ہو گیا ہوں اور اس سے آگے میرا میر پور سے کوٹلی حجیرہ راولا کوٹ اور اس سے آگے پھر میرا آڈنکیل نیلم ویلی اور تاؤ بٹ میرا انٹ تک کشمیر اوبرال تقریباً کور کرنے کا فیصلہ ہے تو میں اکیلا ہی نہیں ہوں میں بیسیکلی اپنی بائیک پہ ہوں یہ میری بائی کا میرے لگے آپ چیک کریں کہ کتنا سمان ہے میرے ساتھ اور میرے سمان کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز چیک کرواتا ہوں کہ یہ آپ چیک کریں کہ میرے ساتھ علی بائی ہیں تو علی بائی کو شاید آپ جانتے ہو علی بائی خود ایک یوٹیوبر ہے اور میرے بیسٹ فرینڈ ہے اس وجہ سے میرے ساتھ علی بائی ہیں تو ہم نے مل کے پھر پلان کیا کہ ہم مل کے دونوں جاتے ہیں ایک بائیک پہ تو ایک بائک پہ ابھی ہم جو اینا اوورال پورے کشمیر کو ایکسپلور کرنے لگے ہیں علی بھائی اپنے طریقے سے ایکسپلور کریں گے اور میں اپنے طریقے سے ایکسپلور کروں گا اور ہم دونوں آپ کو بارڈ نہیں ہونے دیں گے تو انٹری یہاں پہ ضروری ہوتی ہے ہم انٹری کروانے کے لیے یہاں پہ رکے تھے تو انہوں نے ہمیں جو اینا ساتھ ہے ہر زیلے کی الگ الگ بک دے دی ہے بڑا زبزہ سین آ رہا ہے یہاں سے لیفٹ ہونا ہوتا ہے ایک دفعہ ہم ادھر آئے تھے تو راستہ بھول گے تھے ہم جانا سیدھا چلے گے تھے یہاں سے یہ جو آپ بلکل لیفٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے منگلہ ڈیم باقی میر پور تقریبا ہم پہنچنے والے ہیں چین چار کلومیٹر رہے ہیں یہ میر پور اینٹری سے پہلے بچوں کے لیے جوائی لینڈ بنا ہوگا ہے ادھر اوپر ڈینوسار بڑھنی گئی ہے پتھر کی موسیقی 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 مرتبہ تھے تو یہ سارا پانی تھا بھی وہ نیچے یہاں دیکھیں آپ جو ہے نا کتنا نیچے جا چکا پانی وہ منگلہ ڈیم کا یہ در بہت سوگرہ بھی پڑی ہیں وہ بھی کھٹارہ بنی بڑی ہیں ساری پاکستان کا شہر یہ دوسرا بڑا ڈیم ہے پہلا تربیلہ ڈیم ہے اور یہ ہے دوسرا ڈیم منگلہ ڈیم یہ میرے بلکل رائٹ سائٹ پہ ساری جو ہے نا میر پور سیٹی ہے اور لیفٹ پہ منگلہ ڈیم ہے سارا اور ہم بائی پاس کی سائٹ سے جا رہے ہیں شہر سے نہیں جا رہے ہیں اور ہاں اسی میر پور بائی پاس پر میرے دوست کا بہت خوبصورت نرسی فارم آتا ہے جس سے آپ کو ابھی ملواتے ہیں یہ ہیں حسن بھائی جو کہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں ٹائم شورٹ تھا ہمارے پاس لیکن حسن بھائی کے ساتھ ہم نے تین گھنٹے گزار دیئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا جس میں ہم نے کھانا کھایا اور چند ٹائم گپ شپ لگائی جب ہم باہر آئے تو موسم اتنا پیارا ہو چکا تھا جس کا لطف آپ ہمارے ساتھ مل کے اٹھائیں اس سائٹ پر سارے بادل نظر آ رہے ہیں بھٹی دیکھیں کیا بنتا ہے ہو سکتا ہے راستے میں بارش ملے بادل اسی سائٹ سے آ رہے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو بریج نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا یہ بریج ہے جو ایک دن بن گیا تو پھر اس کے اوپر سے جو آنا شورٹ کٹ رستہ بن جائے گا ابھی فیلال اس کے نیچے سے جانا ہے ہم نے ڈیم کے اندر سے دیکھتے ہی دیکھتے موسم بدل گیا اچانک گرمی ہو گی اور گرمی کی وجہ سے ہمیں شدید پیاس لگ گی اور پیاس کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑا اچھا جی یہاں سے نیچے جانا ہوں موسیقی 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 یہ مانگلا ڈیم کا بلکل سینٹر پوائنٹ ہے جہاں سے پانی بلکل ختم نہیں ہوتا پلاسٹک نہیں ہے نا پلاسٹک کتے کتے ہے لیکن ایس جگہ تو نہیں ہے ہاں سے ٹھیک ایس جگہ تو نہیں ہے کافی مشکلات کے بعد جو ہے نا گزر تو آئے ہیں ڈیم بڑا ٹاف تھا یار ویسے میں تو بیسے کہہ رہا تھا یار اوپر سی آجاتے ہیں کار داس کلومیٹر ہے چلیں برحال اللہ خیار کیا ہے پہنچ گیا ہے سارا یہ دیکھیں ویران ایریا یہ سارا ڈیم کا ایریا ہے وہ اوپر تک پانی ہوتا ہے وہ اوپر ایسے نہیں تو میرے ہر پچاس فٹ تو اس سے اوپر ہوگا بھی چلیں جی پھر جلدی جلدی ڈیم سے نکلتے ہیں اور ڈیم سے پھر نکل کے آگے ہمارا سفر کوٹلی تاک کا جوانہ وہ بھی جلدی جلدی ہوگا ساڑھے تین ہوگئے ہیں میرے حال شام تک کوٹلی پہنچیں گے بڑی مشکل سے اچھا لی بھائی بریدی پھر آپ کو یہ فینل ڈیسنیشن والا لگ رہا ہے واہ یہ بڑی پیاری موسٹ مانی ہے یار موسیقی 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 یہاں پہ انٹری کروانی پڑتی ہے علی بھائی کو بیجا انٹری کروانے کے لیے ابھی جی تقریباً کوٹلی ہم پہنچنے والے ہیں تھوڑا سا سفر رہ گیا کوٹلی کا چار پانچ کلومیٹر رہ گیا یہ سامنے آگئے جی کوٹلی شہر بلکل لیف سائٹ پہ اس سائٹ پہ سانسیٹ ہو رہا ہے یہ شاید پہنچ ریور ہے میرے خیال سے پہنچ ریوری ہے پہنچ ڈسٹرکٹ ہے ایک انڈین اوکوپائی کشمیر کا وہاں سے یہ سارڈ ہوتا ہے پہنچ ریور اور یہ کوٹلی سے ہوتا ہوا پھر آگے جو ہیں ایک ڈیم بنا ہوگا ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اس میں جا کے پانی سٹور ہوتا ہے سارا پھر اس کے بعد آگے نکل جاتا ہے ضرورت کے مطابق نکالتے رہتے ہیں کوٹلی شہر کوٹلی کا ویدر بہت پیارا بنا ہوا ہے اور آپ کے سامنے ہی ہے یہ یہ اوپر کی طرف سے جائیں تو سیدھا راستہ جا رہا ہے بائی پاس بڑا ہی پیارا موسم بن گئے یار ادھر اور ہلکی ہلکی ٹھان فیل ہو رہی ہے بھی مجھے چاہاں گا ، ڈیم سب سے اگر آپ کے سامنے سے مجھے بھائیں ہم نے کیمپنگ کرنی ہے کیمپنگ کرنی ہے ہم نے جن سے آپ کو ملوایا یہ تھے میرے نیو فینز جو کہ مجھے کوٹلی میں ملے ہیں اور کوٹلی میں ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی شاپنگ کر کے ہم نکل چکے ہیں آگے ہجیرے کی طرف اور ہجیرے میں ہم نے روم لیا ہم نے نائٹ سٹے کیا نائٹ سٹے کے بعد ابھی ہمارا نیکسٹ ویلوگ میں یہاں سے ہی سفر دوبارہ کانٹینیو ہوگا تو اس ویلوگ کو میں پھر یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہے اور مید ہے کہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز پھر ویلوگ کو لائک اور چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو چینل کو بھائی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو بہت جلد پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا حیاء رکھئے گا گوڑ بھائے اللہ حافظ